بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آج کے ہمارے جو بھی بیوٹمز میں پرو وائس چانسلر ڈاکٹر فیصل کاکر صاحب آپ کا آپ کی تمام ٹیم کا اور آج کمی محسوس ہو رہی ہے فاروق بازی صاحب کی جو فلائٹ لیٹ ہونے کی وجہ سے نہ پہنچ سکے ان کے ساتھ ساتھ محترم شراز گل صاحب کواڈینیٹر ہیں جو ہمارے اس پروگرام کے برادرم وقات صاحب اور اس ہال میں مجود طلبہ و طلبات اسلام علیکم مجھے آج بہت خوشی ہے کہ میں اپنے شہر میں وزیراعظم کا جو پروگرام ہے کامیاب جوان پروگرام اس کا سٹارٹ اپ پروگرام کا افتتا کر رہا ہوں اور میں آپ یقین کریں کہ ایک جو جدوجہد کی ہمارے وزیراعظم عمران خان صاحب نے تئیس سال کی اور ایک کوشش کی آپ ان کی زندگی کو بھی دیکھیں کہ جب وہ کرکٹ کے میدان میں بھی تھے تو پورا زور لگاتے تھے گراؤنڈ میں کہ کسی طرح اپنے ملک کا پاکستان کا نام روشن ہو اور کھیلوں کے میدان میں بھی پتا چل سکے پوری دنیا کو کہ یہ جو زمین کا خطہ ہے پاکستان یہ بھرپور توانائی سے بھرپور ہے اور ہر میدان میں صلاحیت دکھا سکتا ہے تو نوجوانوں آپ نے ان کی زندگی اگر دیکھو تو کرکٹ میں بھی پوری دنیا میں انہوں نے ایک اپنا مقام بنایا منت کر کے اور آپ یقین کرو کرکٹ کے جو آر راونڈر رہ چکے تھے اس زمانے کے عمران خان صاحب اکثر دنیا میں پاکستان کو لوگ عمران خان کی وجہ سے پچانتے تھے کہ عمران خان کا وہ ملک اچھا پاکستان تو وہ شخص جب آپ نے دیکھا کہ ورلڈ کپ بھی جیت کے لیا اس کے بعد فلائی کاموں میں قدم رکھا ریٹائرمنٹ کے بعد اور ایک ایسا ایڈیا لے کے آئے کہ غریبوں کے لیے ایک اسپتال ہو جس میں ستر فیصد غریبوں کا میں علاج کر سکوں تو نوجوانوں آپ کو بتاتا چلوں کینسر کا جو مرض ہے وہ اس کا علاج سب سے مہنگا علاج ہے اور اچھے سے اچھے پیسے والے بھی جب ان کے پیارے اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ بھی مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں غریب انسان کے لیے کینسر جیسے موزی مرض کا علاج بہت ہی ان کے پورے خاندان کے لیے تکلیف دے ہوتا ہے لوگوں کو اپنی چیزیں بیشنی پر جاتی ہیں اپنے پیاروں کو بچانے کے لیے تو ان کا جو آئیڈیا تھا کہ میں ایک ایسا ہسپتال بناؤں جو غریبوں کا مفت علاج ہو سکے تو نوجوانوں آپ کو صرف ایک حوصلے کیلئے بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو دنیا کے بہترین بیس ڈاکٹروں کو بلایا انہوں نے اور ان سے جب مشورہ کیا اپنا انہوں نے ویجن بتایا خواب بتایا کہ میری سوچ ہے میں ایک ایسا ہسپتال بنانا چاہتا ہوں تو نوجوانوں بیس میں سے انیس ڈاکٹروں نے کہا کہ تمہارا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہو سکتا پوری دنیا میں ایسا کوئی موڈل نہیں ہے جہاں پر غریبوں کا مفت علاج ہو سکے تو آپ یہ ہسپتال نہیں بنا سکتے ایک صرف ڈاکٹر نے کہا کہ آپ یہ ہسپتال بنا سکو گے لیکن آپ اس کو کبھی چلا نہیں سکو گے جتنا بنانے پہ خرچہ آئے گا اتنا ہر سال اس کو چلانے پہ خرچہ آئے گا تو اپنے اس خواب کو لے کر اللہ پہ بروسہ کر کے ستر کروڑ کا اس تیم یہ پروجیکٹ تھا اور صرف ایک کروڑ روپے امران خان کی جیب میں تھے انہوں نے یہ پروگرام شروع کیا اور ہسپتال کی بنیاد رکھی پورے پاکستان میں پاکستانی عوام نے جو والیانہ انداز سے اس میں شرکت کی آپ یقین کریں چھوٹے تھے اُو زمانے میں ہم بھی دس دس روپے سکول کے بچوں نے بھی چندہ دیا اور پاکستان اور اس کوس کے لیے ایک مثال قائم کی پاکستانی قوم نے اور امران خان کے ساتھ مل کر ایک ایسا ہسپتال بنایا جو دنیا کے کسی کونے میں نہیں تھا شوکت خانم بنا شوکت خانم آج تک چل رہا ہے الحمدللہ لاکھوں لوگوں کا مفت علاج ہو چکا ہے شوکت خانم پشاور میں بن چکا ہے شوکت خانم کراچی میں بن رہا ہے نوجوانوں انشاءاللہ شوکت خانم کوئٹا میں بھی بنے گا اس کے لیے بھی کام شروع ہو چکا ہے تو اب جب انہوں نے سیاست میں قدم رکھا تئیس سال پہلے تو لوگ ہستے تھے آپ یقین کریں کہ یہ ایک کرکٹر یہ اس کے فین میرے جیسے لوگوں کو کہتے تھے یہ تو فین کلب ہے یہ کدھر کامیاب ہوگا عمران خان صاحب جیسا شخص اس ملک میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے سیدھا سادھا شخص ادھر تو شاتر آدمی چاہیے ادھر نواب چاہیے سردار چاہیے جاگردار چاہیے وڈیرہ چاہیے کوئی ریٹائر جرنل چاہیے جو اس ملک کو چلا سکے گا یہ ایک عام خاندان سے عمران خان یہ کدھر چلا سکے گا تو نوجوانوں یہ آپ لوگوں کی جو متحرک ہوئے آپ سیاست میں تو آپ کی وجہ سے آج میرے جیسا ایک عام آدمی اس ملک کا ڈپٹی سپیکر بھی بنا عمران خان جس پہ لوگ ہنستے تھے آج وزیراعظم ہے اس ملک کا اور میں آپ کو کچھ چند چیزیں بتاتا چلوں گا جب یہ ملک ہمیں ملا تو یہ ملک کس حالت میں تھا نوجوانوں اس ملک کے ساتھ جو بے دردی کی گئی لوگوں نے جو ظلم کیا لوگوں نے میں آپ کو چھوٹی سی اس کی ایک مثال بتاتا ہوں انیس سو سنتالیس میں جب یہ ہمارے قائد قائد عظم محمد علی جنہ کی محنت سے ویجن سے جو علامہ اقبال کا ایک خواب تھا نوجوانوں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں قرآن عرض پر یہ جو ملک ہے پاکستان یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے نوجوانوں کہ آپ دنیا سے بہت مختلف قوم ہو پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو اسلام کے نام پر بناو آپ اس ملک کے شہری ہو اس ملک کے باشندے ہو جو ایک نظریاتی ملک ہے جو ایک نظریہ کی وجہ سے بنا آج لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان آپ یقین کرو جو اس زمانے میں بہتر سال پہلے اس سے پہلے علامہ اقبال کی اور قائد عظم کی جو سوچ تھی کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہو جب ہم ساتھ رہتے تھے ہندووں کے تو ہمیں شخصی ازادی نہیں تھی وہاں پہ مذہبی ازادی نہیں تھی معاشی ازادی نہیں تھی کہ ہمیں ایک ایسا خطہ چاہیے جہاں پہ ہم اسلام کے اصلوں پر اپنی زندگی گزار سکیں تو ایک عظیم جدوجہد کی ہمارے بڑوں نے لاکھوں لوگوں نے جانوں کا نظرانہ دیا اور یہ ملک ہم نے حاصل کیا دنیا میں ستاون اسلامی ممالک ہیں نوجوانوں اس میں پاکستان ایک اپنی انفرادیت رکھتا ہے یہ واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا دنیا میں میں جاتا ہوں وزٹ کر رہا ہوں پاکستان کی نمائندگی کرتا ہوں آپ یقین کریں کہ یہ جو ملک ہے اس کو پوری مسلمان امہ ایک الگ نگاہ سے دیکھتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ یہ ہیں اسلام کے محافظ یہ ہیں جو وزن دیں گے میں آگے آئیں گے نوجوانوں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ آپ جو یہاں پہ بھی بتایا ملک ہے